تو دوستو یہ جو آپ ہائیوے دیکھ رہے ہو یہ ابھی انڈر کنسٹرکسن ہے اور اس کے ٹھیک بگل میں یہ لینڈ ہے جو ادھر بستی کی اور ہے اور یہ سامنے آپ کو ہائیوے دیکھ رہی ہوگی جو کی انڈر کنسٹرکسن ہے جو کی بیٹا میں جا کر کے روڈ میں یہ ملی ہوئی ہے اور یہی وہ بستی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس کے زمین کے بارے میں کیونکہ یہ تو ہائیوے کے بگل میں ہے تو اس کی ریڈ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے سو ویڈیو میں میں آگے اسی کے بارے میں آپ کے ساتھ میں کچھ باتیں شیئر کروں گا سو ہائی ایوریون کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوگے صبح کے قریب ساتھ بج رہے ہیں اور میں اپنے گھر سے قریب سترہ سے اٹھارہ کلومیٹر دور یہاں آیا ہوا ایک ایسے ویلیج ایک ایسے ایڈیا میں جہاں پر گاؤں والی فلنگ ہو رہی ہے اور کافی دنوں بعد اس طرح کا جو ہے گاؤں میں آنے کا جو ہے سمیں ملا ہے حالانکہ یہ جو ہے آپ کو کھاگول اور بیٹا کے بیچ میں پڑتا ہے میں ہوں اس وقت سہدیسوپورک کیونکہ یہاں جو ہے آپ کو یہاں سے قریب سا آٹھ سے نو کلومیٹر کے ڈسٹینس پر بیٹا ایئرپورٹ بھی ہے اور یہاں سے آٹھ نو کلومیٹر کہیں کھاگول ریلوے سٹیشن بھی ہے اور اگر پٹنا اگر ایئرپورٹ دیکھا جائے تو قریب قریب بارہ سے تیرہ کلومیٹر اپروک ہونا چاہیے میرے حساب سے اور یہاں جو ہے ایک نزدیکی ریلوے سٹیشن ہے جو کی سہدیسوپورک ہے آنے کا پرپس دوستو یہ تھا کہ میں یہاں آیا تھا تھوڑا لینڈ سروے کرنے کے لئے لینڈ سروے کا مطلب اپنے لیے لینڈ دیکھنے کے لئے انڈر بجٹ جو کی انڈر ٹین انڈر ٹویل لاس کے مطلب دس سے بارہ لگ کے اندر میں ہو تو اس چیز کے لئے ایسا سروے کے لئے آیا تھا ابھی کوئی لینے کا پرپس نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ یہ پورا سا چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کروں تو اسی چیز کے لئے ہم ابھی آ چکے ہیں اور میں ہوں ابھی اس وقت دیکھ سکتے آپ اس وقت جو ہے یہ بھیٹا سر میرا ہائیوے ہے جو ادھر آپ کو بھیٹا جو جاتا ہے سر میرا روڈ جا کر کے آگے وہ بھیٹا روڈ میں مل جاتا ہے اور میرے جو اس طرح پیچھے دیکھ رہے ہو یہ آپ کو مل جاتا ہے جا کر کے نوبت پر میں دیکھا جائے تو یہاں ابھی جو ہے اتنا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے لیکن ابھی جس طرح سے یہ جو ہائیوے جو بن رہا ہے بھیٹا سر میرا اس سے بننے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہاں جو ہے ریسیڈنٹیل جو مطلب گھر ہیں جو عام لوگ ہیں دھیرے دھیرے اس کے بننے کے بعد ہو سکتا ہو یہاں پہ اگلے پانچ چھ سال کے بعد اگلے دس سال تک میں بہت سارے جو ہے یہاں گھر لگ بگ اچھا خاصہ بن چکے ہوں گے تو ابھی ایک اچھا پلیس ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں آس پاس بستی میں گھر نہیں ہے آپ کو آگے ابھی بہت سارے مطلب گھر بن چکے ہیں یہ ہائیوے کے جس سٹے ہوئی ہے اور یہاں جو سٹا ہوا بغل میں جو زمین ہے میرے حساب سے تو اور مہنگا ہونا چاہیے کیونکہ یہاں کا بھی مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے جہاں تک اس کے اندر ایک کلومیٹر اندر کے بات پروں تو میرے حساب سے مجھے جہاں تک پتا چلا ہے دس لاکھ سے لے کر کے اپروکس اس کے تک بجٹ ہوگا مطلب دس سے بارہ کیا سپاس تو ابھی مجھے ایکویٹ پتا نہیں ہے میں ایسا سروے مطلب دیکھنے کے لیے آیا ہوں تو یہ کچھ تھا اور یہ آپ پیچھے دیکھیں رہے ہو یہ ہائیوے ہے کوشش کروں گا کہ میں اندر جا کر کے آپ کو بھی وہاں کا جو لینڈ ہے جو بستی ہے وہاں کا آپ کو کچھ چیزے جہاں جو کچھ ویو ہے جو آپ کو دکھا سکتا سو بڑھتے ہیں ویڈیو میں اور ویڈیو پر پسند آئے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں سو دوستو یہ ہے وہ زمین جو کہ ہائیوے سے قریب ٹیر کلی میٹر اندر ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ قریب دس سے بارہ لاکھ کے آس پاس ہے سو دوستو میں نے جو آپ کو اس سے یہاں کا جو لینڈ دکھایا اور اس کے بارے میں نے جو بتایا کہ اس کا جو زمین کا جو ریٹ ہے اور جو لیکیشن ہے یہ کہاں پر ہے اور جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا تھا کہ اراؤنڈ بارہ لاکھ کے آس پاس تو میں نے تو پہلے آپ کو بتایا تھا لیکن جب میں اس کا سروے کیا اور اس کے بارے میں پتا کیا تو جیسے جیسے ہائیوے کے نزدیک اگر زمین دیکھتے ہیں تو وہاں اراؤنڈ 30 لاکھ کے آس پاس ہے اور جیسے ہی بستی کے اندر بڑھتے جاتے ہیں دیرے دیرے تو وہ ریڈ جو ہے وہ کم ہوتے جاتا ہے تو میں نے یہاں ایک ایوریج جو بجٹ کے حساب سے یہ دیکھا جو کی میرا جو بجٹ ہونا چاہیے وہ اراؤنڈ 10 10 to 12 لاکھ تو اس میں قریب میں نے اپنے ساب سے دیکھا تو اس میں 10 لاکھ کے آس پاس بھی زمین جو ہے وہ بستی کے تھوڑا ہائیوے سے لگ بل دو کلی میٹر کے اندر ہے وہ اس کا ریٹ مجھے پتا چلا اور اس کے اندر اگر اور جاتے ہیں تو اس سے اور بھی کم ریٹ ہو سکتا ہے لیکن اراؤنڈ میں نے جو ایوریج دیکھا وہ 10 سے 12 لاکھ کے آس پاس جو ہے یہاں پر وہ ایولیبل ہے تو خیر میں نے یہ دیکھ لیا ہے تو ایک طرح سے یہ سروے تھا کوئی فائنل ڈیسٹین نہیں ہے سو امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکر کرنا انتہ ہے نیکسٹ ویڈیو میں گود بائی جائیں خدا بیس موسیقی موسیقی